اسی طرح بڑھ چڑھ کر یوم ملاد کی خوشیاں منانے کی ہمیں سعادت حاصل ہو اور اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ مزید بھرگتیں عطا فرمائیں اور جتنے بھی بچوں نے آج حصہ لیا ہے سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی پیاری کے ساتھ پاٹیسپیٹ کیا ہے اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیمی میدان میں اور دینی میدان میں ہر طرح سے ترقی ادا کریں میرے ذہن میں پانچ شے موضوعات چاہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک پر بات ہونی چاہیے لیکن چونکہ سال میں ایک ہی موقع آتا ہے آپ سب سے محاطب ہونے کا تو بڑا سوچ سمجھ کر ٹاپک سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو لانگ ٹرمی تو آج کے حتاب کے لیے میں نے جس موضوع کا انتہاب کیا ہے وہ ہے مارفتی مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر انسان کو ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ محمد نام کی بڑی خاص ہستی گزری ہے مگر آج کے موضوع میں ہم اپنے اس نالج میں اس معرفت میں تھوڑا سا اضافہ کریں پتہ تو ہمیں ہیں ہمارے نبی ہیں لیکن آج کا موضوع معرفت قطر و منزلت رسول ہیں کہ ہمیں حضور کی قطر جو پہلے سے ہمیں پتہ ہے اس میں تھوڑا سا مزید ہم ایڈیشن کرتے چاہے رہے تو جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں بے شخص تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بڑی دلیل آگئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل کاتے آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور بھی اتا کر دیا واضح اور روشن نور اتاڑ دیا تو پتہ چلا بات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لیے ہو رہی ان کی بات ہو رہی اور اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ہم نے انسانوں آپ کو نور اتا کر دیا ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات بساتے خود نور ہے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کا منبع قرار دیا ہے تو جو انسان بھی تائیتارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے آپ کے نام پر سجی محبت میں شامل ہوتا ہے تو بھئی دس کے آس نہیں ہے کہ اسے بھی نور عطاق کیا جائے آقا علیہ السلام اس انسان کو بھی نور عطا کرتے ہیں پھر وہ انسان نوری ہو جاتا ہے اور نور کا بڑھتاو لے کر چلتا پھٹا ہے اور نہ صرف اپنے اندر وہ نور کی شما روشن کیے رہتا ہے بلکہ وہ سوسائیٹی میں جہاں بھی جاتا ہے پھر نور پھلانا شروع کر دیتا ہے لوگ اس کی باتوں سے نور حاصل کرتے ہیں اس کے کردار اور عمل سے نور حاصل کرتے ہیں اور جو پھر آگے وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی نورانیت شامل فرما رہتا ہے تو حضرت عزیب وقار آقا علیہ السلام کی ذات کی مارفت حاصل کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے جس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کی کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام جماعت کے لئے تشریف لائے اور نماز پڑھا گئے روح پیرا پھر ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا فلانو اللہ تخسنو صلاح تک اے فلان شخص تم نے نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی کیا نمازی ادا کرتے وقت یہ گھوڑ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز ادا کر رہا ہے وہ محض اپنے لئے نماز پڑھتا ہے خدا کی قسم میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسا کہ میں سامنے سے دیکھتا ہوں آپ نائدارے کا اینات صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں آپ نے نماز پڑھائی ہے پیچھے مقتدی کھڑا ہے کسی جگہ پہ اور حضور نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو محاطب کیا ہے کہ اے مقتدی تم نے نماز صحیح کیوں نہیں ادا کی کیا تم یہ سوچ کر نماز پڑھتے ہو کہ نماز یہ میری حاطر ہے نہیں نماز پڑھتے ہو تو نماز میں تم خدا کو سامنے دیکھتے ہو نماز جو ہے وہ خدا کے سامنے جھکنے کا نام ہے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کو سجدہ کرنے کا نام ہے تو تم نے اپنی نماز صحیح طرح سے ادا کیوں نہیں کی اب یہاں رکھئے اور اس حدیث پر غور فرمائیے کہ ایک بندہ نماز کے آگے بطور امام کھڑا ہے اور پیچھے کہیں پہ کسی بندے کی نماز میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو امام کو کیسے پتا چل گیا کہ فلان شخص کی نماز کامل نہیں ہوئی اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے یہ حضور کی عدم مزلیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ طاقت ادا کر رکھی تھی کہ آقا خود اپنی نماز میں بھی دھیان رکھتے اور پیچھے مقتدی جتنے بھی موجود ہوتے ان کی نماز میں بھی آقا علیہ السلام کا دھیان رہتا اور اگر ان میں کسی کی نماز میں کمی بیشی رہ جاتی تو حضور علیہ السلام نماز میں سلام پھرنے کے بعد اسے محادب کر کے کہتے پوری جماعت میں سے کہ اے فلان شخص تمہاری جماعت میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو پتا چلا آقا علیہ السلام ہم سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں بے شک وہ اپنی نماز ادا فرماتے ہیں بے شک وہ اپنے روزہ پاک میں موجود ہیں لیکن پوری امت میں ہر ہر مسلمان کے دل کا حال جانتے ہیں ہر ہر مسلمان کا عمل جانتے ہیں اور ہر ہر مسلمان کی عبادت میں اندر جتنی بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کو بھی آقا علیہ السلام بہو بھی جانتے ہیں یہ حضور کی طاقت ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی نماز کے علاوہ ہمارے بارے میں بھی سارے حالات جانتے ہیں تو قیامت کے دن جب آقا سے ملاقات ہوگی تو حضور علیہ السلام بغیر کسی کے تعرف کروانے کے ہر ہر انسان کو جانتے ہوں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے اس کے دادا کا نام کیا ہے یہ کس گنی میں رہتا تھا ہر ایک ایڈریس بھی حضور جانتے ہیں اور ہر ایک کا نصب بھی جانتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام علم و معرفت میں بھی اپنے اندر ایک یگانہ ذات تھے وہ ایک یونیک قسم کی پرسنیلیٹی تھے حضرت عمر بن اختبان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نمازِ خجر میں ہماری امامت فرمائی اور مبت پر جلوہ فروز ہوئے اور ہمیں حتاب بعض ازام پھر ممبر پر تشریف لائے اور حتاب فرمایا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر ممبر سے نیچے اترے نماز پڑھائی اور پھر دوبارہ ہمیں حتاب فرمایا حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا پس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات بتا دی ہر وہ واقعہ بتا دیا جو آج کے دن سے لے کر قیامت تک وقوع پدیر ہونا تھا اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ساری باتیں قیامت تک جتنے بھی حالات اور واقعات رونما ہونے تھے ہر ایک کی حبر تا فرما دی حتیٰ کہ جس نے جتنا جانا جتنا زبانی یاد رکھا جس کا جتنا حافظہ تھا اس نے اتنا علم محبوظ کر لیا جس کا حافظہ کمزور تھا وہ کئی باتیں بھول گیا تو واقعہ علیہ السلام کو قیامت تک ہونے والے احوال قیامت تک ہونے والے واقعات قیامت تک ہونے والی باتیں ساری معلوم بھی لیکن یہ کہ جس نے جتنا یاد رکھا اس کو اتنا رہ گیا جس کا حافظہ کمزور تھا وہ باتیں بھول گیا تو واقعہ علیہ السلام قیامت تک ہونے والے احوال سے بھی بہو بھی آگاہ ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور اوچے مقام کا پتہ چلتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین میں تمام اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ سے کسی کو بہتر پایا اور نہ ہی میں نے بنو خاشم کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر بہتر دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی حاشمی خاندان کو بھی وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ پوری اس ڈوے زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اس خاندان جیسا کوئی خاندان بھی نظر نہ آیا اس حدیث کو امام طبرانی نے نکل کیا ہے اور حضرت عزیوکار یوت و آقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شانے ہیں مگر وقت کی چونکہ قلت ہے تو میں نے یہ دو تین باتیں جو ہیں انہیں سیلیکٹ کیا تھا کہ آقاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے سارے حالات جانتے ہیں آقاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عبادات جانتے ہیں اور آقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامتہ کے سارے احوال کا بھی علم ہے